دو روپے کی روٹی ہے اور دس روپے کا سالن ہے یہ پانچ روٹی ہے اور دس روپے کا سالن بیس روپے میں ایک بیکٹ بنتا ہے یہ گھر کا بہت اچھے طریقے سے گزارا ہوتا ہے موسیقی موسیقی گزانہ تین سو سے چار سو کے دمیان بیکٹ ہوتے ہیں موسیقی سر اسلام علیکم کیا حال ہے ریشی صاحب مجھے بتائیے کہ مہرمزان آتا ہے تو لوگ دیہاریاں لگاتے ہیں سیزن لگاتے ہیں اور آگے تو عید آنے والی ہے لیکن آپ نے یہ سٹیپ اٹھایا کیوں جی ہم انشاءاللہ پچھلے مہرمزان سے ہم دوستوں نے مل کر یہ سب نے شروع کیا اور جس میں مقصد یہ ہے کہ غریب لوگوں کے ساتھ بھلا ہو جائے غریب لوگوں کا مقصد تو یہ ہے اور مدد ہو جو لوگ افتاری کے لیے مہنگائی کے دور میں نہیں خرید سکتے اچھا اس پیکٹ میں کتنی روٹیاں اور کتنا سالن یہ پانچ روٹیاں اور ایک پلیٹ سالن کی ہے تقریبا دو لوگوں کے لیے یہ کھانا ہے جنوب اچھا پانچ روٹیاں اور ایک پلیٹ سالن یہ عام دینوں میں کتنے روپے کی مل exhaustion آئی تو آپ بارم پیکٹ تقسیم کر رہے ہیں تو عام دینوں میں کتنے کی مل 겁 یہ سالن پھر آپ چینج کرتے رہتے ہوں گے روزی یا روزی ایک سالن بنا دیں جی نہیں روزانہ مینیو چینج ہوتا ہے جی روزانہ آج چکن چنے ہیں کل چکن گوشتہ اس طریقے سے روزانہ چینج ہوتا رہتا ہے یہ تو آپ کو پھر بہت مہنگا پڑھ دو آپ کو یہ پیکٹ کتنے میں پڑھتا ہے یہ پیکٹ تقریبا سو روزانہ کے قریب پڑھتا ہے لیکن یہ ہم سب دوست مل کر یہ کام کر رہے ہیں اور باقی اور ساتھیں بھی ہیں ہمارے مجھے بتائیں آپ نے اس کی قیمت مختص کی ہے بارہ روپے تو اس میں کوئی بھی آگے لے سکتا ہے یا صرف گریب اور مستحق افراد کی یہ سب لوگوں کے لیے ہے جس کو بہتر لگتا ہے ہم جو بھی آتا ہے سب کو دیتے ہیں چاہے وہ مستحق ہے یا نہیں تو کتنے لوگوں کو ابھی تک آپ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں روز کے کتنے پیکٹ تقسیم کر دیں تقریبا سو سے چار سو کے درمیان پیکٹ ہوتے ہیں اچھا فتاری میں تو سموسے بھی ہوتے ہیں پکوڑے بھی ہوتے ہیں دوسرے مشروع بات بھی ہوتے ہیں تو کیا وہ بھی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ آگے اس کو اور بہتر کرنے کا ارادہ ہے ضرور انشاءاللہ بہتر کریں گے اور اس میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پیغام یہی ہے کہ دوسروں کا حق نہ کھایا جائے بس اپنے حصے کا سکھ لیں اور دوسروں کا حصہ چھوڑ جی ناظرین آپ نے بات سنی مہنگائی چونکہ اسمانوں کو چھو رہی ہے تو اسی لیے جنگ کے شہری نوجوان سامنے آئے ہماری بھی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ بھی سٹیپ اٹھائیں اور پبلک کو فسیلیٹیٹ کریں آج کیا کہنے چاہیں گے دو روپے کی روٹی ہے اور دس روپے پلیٹ سالن کی یہ دے رہے ہیں اس انشائیٹیو کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بہت اچھا نظام ہے ماشاءاللہ آج کل تو دس روپے کی ایک روٹی ہے اور دس روپے میں یہاں پہ ایک سالن کی پلیٹ پی ہے اور ایک روٹی پی ہے دو روٹی ہیں ساتھ ماشاءاللہ خود اچھا نظام میں بہت ہی اچھا ہے کہ مہنگائی کتنا دور ہے کہ آج کل تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا لیکن ماشاءاللہ یہ دے رہے ہیں تو ہم بہت ان کو سپورٹ کریں گے اور دعا دیں گے کہ اللہ پاک ان کی بہت زورت پوری کرے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی شہری موجود ہیں سلام نہیں کیا کہنا چاہیں گے دو روپے کی روٹی اور دس روپے پلیٹ سالن بیچ رہے ہیں اس انشیٹیو کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا نظام چلایا ہے کہ دو روپے کی روٹی اور دس روپے کا سالن ہے یہ پانچ روٹی اور دس روپے کا سالن بیچ روپے میں ایک پاکٹ بنتا ہے یہ گھر کا بہت اچھے طریقے سے گزارہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے سال سے چاہ رہا ہے یہ بہت اچھا نظام چلایا ہے ویسے میکسیمم دس روپے کی روٹی ملتی ہے عام دینوں میں یہ کی دنے کے بنے گے یہ عام دینوں میں تقریباً دیر دو سو روپے میں بنتا ہے تقریباً یہ سو روپے کی پلیٹ ہونا چنے گی تو پھر دیکھ لیں آپ کے سامنے پانچ روٹیاں پچاس روپے دیر سو روپے بنتا ہے تو یہ میکسیمم بیس روپے میں دے رہے ہیں لوگوں کو تو بہت اچھا نظام ہے اللہ ہم یہ اس کو کیم دیم رکھے ہم تو یہ دعا کریں گے